زندگی کی حقیقت زندگی کی حقیقت کیا ہے زندگی کی حقیقت در حقیقت زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں اس کے اختیار میں صرف کوشش ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ سب سمجھتا ہے اس کا گمان ہے کہ وہ سب جانتا ہے اس کا خیال ہے کہ اس کے ہی اکتیار میں سب ہیں در حقیقت یہ ایک خیال ہے اور خیال کے سوا کچھ نہیں نہ جانے ہم سے کتنے بہتر لوگ آئے اور چلے گئے نہ جانے ہم سے کتنے خوبصورت لوگ آئے اور چلے گئے کتنے حسین و جمال تھے وہ کتنے باکمال تھے وہ اکل و دانش میں بھی ہم سے زیادہ تھے کیا ہوا چلے گئے اصل کامیابی یہ نہیں کہ تم اس دنیا میں کامیاب ہو کروڑوں بھی کمالو اسی دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے تمہارے پاس دولت ہے شہرت ہے عزت ہے پیسہ ہے سکلز ہیں نام ہے مقام ہے لوگ تمہیں دیکھ کے کھڑے ہوتے ہیں خوبصورتی ہے کریس ہے ہر چیز ہے برطوم اگر کامیاب ہونا تو وہ کامیابی کتنی دیر کے لیے ہے جب تک سانس ہے تب تک ہے اصل کامیاب یہ انسان نہیں ہے اصل کامیاب وہ انسان ہے جو اس دنیا میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے یہ دنیا وقتی ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں ایک نہ ایک دن تو سانس ختم ہو جائے گی ہم ختم ہو جائیں گے معنی یہ نہیں رکھتا کہ ہم نے کتنے لاکھوں کروڑوں کمائیں معنی یہ رکھتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ہاں کون سا مقام حاصل کیا ہم نے اپنے رب کی کتنی مانی اپنے رب کے رسول کی کتنی مانی کتنا اس کے بندوں پہ خرچ کیا کتنا اپنے آپ پہ خرچ کیا کتنا اپنے ساتھ جڑے لوگوں پہ خرچ کیا کتنا اپنے آپ پہ خرچ کیا کتنی غریبوں کی مدد کی اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنے خربوں کمائے اللہ نے یہ سب بھی پوچھنا ہے اللہ نے یہ سب بھی پوچھنا ہے کہ تم ساتھ کیا تو میرے بھائی یہ زندگی وقتی زندگی ہے صرف اس کی فکر تمہیں برباد کر دے گی اس کی فکر کے ساتھ ساتھ اس کی فکر بھی کرو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ جہان اور وہ جہان آسان فرمائے آمین